موسیقی نپور شرما کیس ایک ایسا مائل سٹون کیس ہے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ سوشل میڈیا پر بھارت کو بدنام کرنے کے لیے اور پرائم نسٹر مودی جی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ان کے اپنینٹس اور ورلڈ وائٹ جو ایکسٹریمسٹ ہیں آف آل کائنٹس وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اس کے ساتھ ساتھ آج میجر گورواریہ جی کے ساتھ ہم بات کریں گے انہوں نے حالی میں کشمیر کا پھر دورہ کیا جمہو کشمیر وہ جاتے رہتے ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے کلنگز ہو رہی ہیں اس میں ہندو پندس بھی مر رہے ہیں اور مسلمان بھی مر رہے ہیں اور سکھ بھی مر رہے ہیں کیا وہاں کی سچویشن ہے اور افغانستان کے طالبان نے بھارت سے اپیل کی ہے کہ اپنا سفارت خانہ پلیز کھولیں دوبارہ یہ کیا سینیریو ہے جیو پالٹس کا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی سے میجر گورواریہ جی جو کسی طارف کے موتاج نہیں چانکیا فورم کے آپ سی او ہیں آپ ان کی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ورلڈ وائیڈ نون شخصیت میجر صاحب سواگت آپ کا کرتے ہیں سیچویشن بڑی افسوسناک ہے کہ کوئی بھی موقع جو ہے اپنینٹس بھارت کو ڈیمونائز کرنے کے لیے یا پرائم منسٹر موڈی کو ورلڈ وائیڈ ڈیمونائز کرنے کے لیے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے چاہے اس میں اپنے ہی دیش کا کیوں نہ برا ہو رہا ہو سیچویشن کیا ہے گراؤنڈ پہ کیا سرسورتیال ہے نوپور کے اس میں دو تین باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ نے جو بولا نا کہ ہمیں جتنا باہر والے ڈیمیج قوز نہیں کرتے اس سے زیادہ کہیں زیادہ کہیں زیادہ اندر والے ڈیمیج قوز کرتے اور ایک میں چیز اکثر بولتا ہوں اور آپ کی شو میں بھی میں نے ایک بار پہلے بولی تھی دوبارہ وہ جملہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کلے کے دروازے جو ہیں ہر سمیں اندر سے کھولے ہیں یہ بھارت کا رواج رہے صرف کہ کلے کے دروازے ہر سمیں اندر سے کھولے ہیں بہار والے میں اتنا دم نہیں تھا آپ جب بھی بھی دیکھیں گے بھارت کا کیاس تو ابھی بھی وہی کوشش کی جا رہی ہے وہ لوگ وفل ہوں گے they will fail but تھوڑا سا برا لگتا ہے سر کہ جب ایسا ہوتا ہے you know when جب لوگ ہوتے ہیں جب اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں یا ایسا کچھ کرتے ہیں اچھا یہ جو پورا معاملہ ہے نوپر شرما کا میں آپ کو بتاتا ہوں پورا اگر آپ ویڈیو ابھی تو خیر نکال دیا اس نے وہ جو ٹی وی چینل تھا اس نے نکال دیا وہاں سے نوپر کا صرف یہ تھا کہ لوگ اور خاص طور سے جو مسلمز ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوپر نے کیا بولا ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو اس نظریت سے دیکھیں گے کہ نوپر نے کیا بولا پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر پروفیٹ محمد کے خلاف کوئی بولے گا تو غصہ آئے گا دل میں دکھ ہوگا انگر ہوگا یہ لازمی ہے اور اس میں کسی کو کوئی بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ریاکشن ہے پر نوپر نے کیا بولا اگر اس کے پہلے ہمارے مسلمان بھائی بین صرف یہ پتہ لگا لیں کہ نوپر نے ایسا کیوں بولا کیا کیا ہوا اچانک ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کی کوئی چپ چاپ اچھے موڈ سے کوئی بات کر رہا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے جی آپ کا گھر پریوار کیسا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا گھر پریوار ایسا ہے وہ بڑے پیار محبت سے بات کر رہی ہو اچانک میں ایسا نہیں ہوتا ہر ایک چیز کے پیچھے ہسٹری ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سر ایموشنل ہے کہ لوگوں نے ٹھیک نہیں سمجھا اس کی ایک کھلے ذہن سے کھلے دماغ سے تیسٹ کرنے کا بات یہ ہے کہ ٹیلیویجن پہ اور میں ابھی آپ کو اگر آپ چاہیں تو سر میں ابھی آپ کو بھیج سکتا ہوں کچھ ایسی کھلپس جہاں پہ بڑے بڑے لوگ نامی گرامی شخصیت نوپور شرما تو ایک سپوکس پرسن تھی نا بیجے پی کے ایک سپوکس پرسن تھی بیجے پی کے میں کہہ رہا ہوں جو لیڈرز ہیں سر جو لیڈرز ہیں جو سٹیٹ کی اسمیلی میں بیٹھتے ہیں وہ تائر صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں مسلم لیڈرز ہندو دیوی دیو تاہوں کے لیے کہ آپ سنیں گے تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کی بول کیا رہی ہے اور ایسے ملک میں which is more than 80% ہندو یہ جو ملک ہے بھارت 80% ہندو ہے وہاں پہ نوپور شرما کے سامنے بھی کیا بولا کہ یہ ہندو تو کسی چیز کی بھی کسی بھی پتھر کی پوزہ کرنا چرو کر دیتے ہیں ارے اس کے اندر شیولنگ ہے پھوارا ہے یہ تو کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا نا یہ تو کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا آپ بات یہ ہے کہ نوپور کو انہوں نے پشکڑا ٹھیک ہے نوپور نے جواب دے دیا اب کیا ہے کہ اویسی صاحب جو ہیں وہاں پہ عصد الدین اویسی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوپور شرما کو صرف برخواست کرنا ضروری نہیں ہے برخواست کرنا کافی نہیں ہے وہ نا کافی ہے ان کو ارسٹ بھی کیا جائے تو سب سے پہلے تو ارسٹ ان کے بھائی کو کرنا چاہیے جنہوں نے یہ بولا تھا کہ پندرہ منٹ کے لئے پولس ہٹا دو فرم دیکھتے ہیں سارے ہندووں کو جو ہمارے دیوی دیبتاؤں کے بارے میں میرے پاس پروف پڑا ہوا ہے تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو مسلمان نیتا ہیں بھارت کے جو اپنے آپ کو مسلمز کا لیڈر بولتے ہیں میں مسلمانوں کی بات بھی کر رہا میں مسلمانوں کے جو سیاسی رہنمائے میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ ذرا دیکھیں کہ خود کیسی زبانوں استعمال کرتے ہیں وہ خود کس طریقے کی زبان استعمال کرتے ہیں اور اس کو بالکل نارمل سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بول دیا تو کیا ہوا جیسے میرے سامنے ایک مسلم سپوکس پرسن آئے اور انہوں نے بول دیا کہ جب آیودیہ کا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے بول دیا کہ سب کیا پروف ہے کیا ثبوت ہے کہ رام بھگوان آپ کے پیدا ہوئے تھے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اور پھر ہنسی مزاک میں تنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا کوئی برد سٹیفیکٹ ہے یہ میرے سامنے کہا گیا اب کیا ہندووں کا دل نہیں ہے کیا ہندووں کے دلازاری نہیں ہوتی ہے کیا ہندووں کو برا نہیں لگتا اور الٹا جب پلٹ کے جواب دے تو پھر سب ایسے موس ہو جا لیتے ہیں کہ سب تو دیکھیں نا یہ شروعات ہی نہیں ہونی چیئے چاہے ہندو مسلمانوں کے لیے کرے وہ غلط ہے مسلمان ہندو کے لیے کرے وہ غلط ہے دونوں کو آپس میں ایک دوسری کی عزت کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے کسی کو بھی ایسا بول دینا کہ تم لوگ ہماری مرضی سرم ہم پیڑ پتھوں کی پوجا کریں ہم پتھروں کی پوجا کریں ہماری مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا فیت ہے مسلمان کا اپنا فیت ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ ہم اگر میں یہ دیکھیں ہم تو تھوڑے پڑھ لک گئے ہمارا تھوڑا سا ایک الگ ذہن ہو گیا تھوڑی بہت ہم نے چھوٹی موٹی پڑھائی کر لی دو چار لوگوں میں اٹھ بیٹھنے کی تمیز آگئی تو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے لیکن جو کومن بندہ ہے وہ تو جذباتی ہے سڑک پہ زیادہ جذباتی ہے تو اور اس کا یہ ماننا میرا بھی ماننا ہے اور بڑے دل کی عزت سے کہہ رہا ہوں کہ ریسپیکٹ is a matter of give and take آپ عزت دیں گے آپ کو عزت ملے گی ٹھیک ہے آج نوپر شرما نے بولا تو بی جے پی نے اس کو نکال دیا اچھا نکالا بورا نکالا وہ بی جے پی کا اندرونی ماملہ ہے اس میں میں کچھ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے سب نوپر شرما نے جو بھی بولا ٹھیک ہے آپ اگری کریے ڈسگری کریے وہ نوپر بری ہے اچھی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا آج نوپر شرما نے بولا بی جے پی نے ایکشن لے لیا کل ایک سڑک کارگنی ٹوٹر پہ ڈالتا ہے فیس بک پہ ڈالتا آپ کیا کریں گے اس کا کل کوئی بھی ڈال سکتا ہے اس کو کیا جیل میں بھائی چارے میں رہیں اس کا یہ علاج ہے سر اس کو نا آگے بڑھا کے بات پتا ہے کیا ہے بری بات کیا ہوگا یہ بھارت میں میں آپ کو بتاتا ہوں نیگٹیف کیا ہوگیا ہے مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ اگر ہندووں کو کیا ہم بولیں گے تو ان کو بہت برا لگے گا ان کی آنکھ سے آنسوں نکلیں گے مسلمانوں کو پتا ہے اور ہندووں کو بھی پتا ہے کہ ہم ان کو کیا بولیں گے کہ ان کی آنکھ سے آنسوں نکلیں گے ان کی چیزیں نکلیں گے اور دونوں یہ چیز کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے میں اگری نہیں کرتا جو نوپور نہ بولا میں بالکل اگری نہیں کرتا وہ سچ ہو جھوٹ ہو میں اس میں نہیں جا رہا میں کوئی اسلام کا سر کوئی وہ نہیں ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن جس نے بھی وہ debate دیکھی ہے کوئی نیوٹرل پارٹی یہی بولی کہ she was pushed اور یہ pushing انڈین ٹی وی پہ بہت ہوتی ہے اور میں ٹی وی آنکر سے بھی گزارش کروں گا جو شو کنڈکٹ کرتے ہیں آپ push نہ کریں ورنہ ایسی چیزیں ہوں گی آگز جنی ہوگی لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے کیونکہ لوگ ٹیلیویجن دیکھتے ہیں اور سیدھی سادھی بات ہے کہ اور ایک طرف کا بیان نہ لیں ایک طرف کا جو بھی بات ہو ٹیلیویجن پہ بھی ہو سر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سبوت کی روشنی میں ہو اور ایک دائرے میں ہو سکتے ہیں الزام تراشی کرنا بڑا آسان ہے کہ تم نے اے تم ایسے تم چور میں ڈکٹ یہ سب ہو سکتا ہے بڑ اس سے کوئی فائدہ نہیں کسی کا جی میں سب آپ نے کہا کہ کوئی راہ چلتا ہے شخص سوشل میڈیا پہ جو کچھ لکھے گا وہ اچھا ہے یا برا ہے اس کی تو سرکاریں یا جنتا جو ہے کوئی اس کی کاؤنٹی بیلٹی نہیں کر سکتے ایک ہم نے ویسٹن ورلڈ میں رہتے ہوئے ایک رید سیکھی فیڈم آف ایکسپریشن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہاں پہ ہیٹڈ لاوز ہیں فیڈم ایکسپریشن میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی آئیڈیالوجی پہ کوئی بھی کرسائز کر سکتے ہیں لیکن اب یہ لگتا ہے میرے صاحب یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے بھارت میں ہمیشہ سے بلاس فیمی لاوز رہے چونکہ ہارمینی کمیونٹیز کے بیچ میں قائم رکھنا تھی اس لیے وہاں پہ کبھی بھی اوپن ڈائلوگ پاسیبل نہیں رہا اور اب وہ ویس میں بھی پاسیبل نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ یہ ون وی ٹرافک ہے کہ آپ تو ہماری عزت کریں ایک کمیونٹی کا ویسی صاحب کا یہ کہنا ہے مگر ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے اکبر الدین ویسی جو چاہیں کہتے رہیں گے تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب فریڈم آف ایکسپریشن کا دنیا سے جنازہ ہی نکل چکا ہے نہیں بالکل دیکھیں ایوری فریڈم کمز ات رسپونسو بیلٹی تائر سب ہر ایک ہر ایک آزادی جو ہے وہ بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انسانی ذات جو ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمانوں سے کسائی ہو انسان اس لائک نہیں ہے کہ اس کو ایپسولوٹ فریڈم دیا جائے یہ ایک دوسرے کوئی نوچ کھائیں گے بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں انسانی تاریخ جو ہے جو رٹن ہسٹری ہے اگر ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ پانچ ہزار سال کی ہے اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ پانچ ہزار سال کی انسانی رٹن ہسٹری کی بات کر رہا ہوں انسانی تاریخ تو بہت لبی ہے لیکن رٹن ہسٹری جو ہے لکھی ہوئی جو ہے اگر ہم وہ کہیں کہ وہ پانچ ہزار سال کی تو اس میں پچاس سال بھی امن اور چین کے اور شانتی کے نہیں گزرے ہیں نوپر شرما کا تو ابھی ہوا ہے نا گفتہ پہلے پانچ دن پہلے لیکن یہ اتنے نہیں گزرے کبھی امن چین سے ہمارے پچاس سال بھی پانچ ہزار ہیں ہم لوگ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اگر آج کی تاریخ میں انسان سب سے زیادہ تیز بھاگتا ہیں کیا انسان سب سے زیادہ ٹاکتور ہے کیا انسان سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ فروشیس ہے ختمناک ہے ایسا تو نہیں چیتا ہے ہم سے بہت تیز باگتا ہے ہاتھی ہم سے زیادہ ٹاکت رکھتا ہے فروشیس آپ دیکھئے کہ یہ سامپ ہیں کتنے چیزیں ہیں نہیں لیکن انسان کا جس کو کہتے ہیں دماغ ایسا شیطانی ہے انسانوں کا دماغ کہ we have destroyed everybody and risen to the top of the food chain ہم سب سے خلمند ہیں لیکن ہم سب سے زیادہ destructive بھی ہیں ہمیں اتنا خوبصورت پلانٹ میرا ہم نے اس کا بالکل دیکھئے جنازہ اتار دیا پورا ارث کا یہ جو freedom of speech کے اپنے بات کری تھوڑی سی responsibility کے ساتھ تو freedom of speech تو پھر یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ انہوپور شرما کیس میں زیادہ مجھے جو نظر آتے ہیں political vested interest کے گروپس نظر آ رہے ہیں جو اس کو play around کر رہے ہیں اور وہ use کر رہے ہیں پرائم منسٹر موڈی اور بھارتی آجنتہ پارٹی کے خلاف تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کیس ہے جیسے پچھلے دنوں بہت سارے کیسز بھارت میں ابرے چند دن رہے غائب ہو گئے یہ کیس بھی اسی طرح غائب ہو جائے گا یا long term اس کا کوئی consequence ہوگا یہ غائب ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیرے دیرے غائب ہونا شروع ہو گیا ہے کل پرسوں تک سو پہ چل رہا تھا اب یہ اسی پچاسی پہ آگیا ہے سب یہ آپ دیکھیں گے اگلے بہتر گھنٹے میں پچاس میں آ جائے گا پھر یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا اس میں کوئی دم نہیں ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے اس کا کارن ہے دیکھئے یہ ہر سمیں opposition parties میں اور opposition کا کام بھی ایسا ہے in any democracy idea تو یہ ہوتا کہ constructive opposition ہوتی لیکن constructively destructive opposition ہوتی ہے تو opposition parties کا کام رہا ہے ہم ریفیل کھری دیں تو اس میں opposition parties کہتی ہیں کہ اس میں corruption تھا supreme court کو کہنا پڑتا ہے صاحب ہم نے پوری جانچ کری کچھ نہیں ہے اس میں سب صاحب ہے نا آپ surgical strike کریں اس میں problem ہے والا court کریں اس میں تو دیکھئے opposition parties کو ہر سمجھ دکت ہوگی ٹھیک ہے نوپر شرما نے ایک چیز کہہ دی اب یہ ان کا بس چلے خاص طور سے جو وامپنتی ہیں لیفٹ والے وہ تو چاہتے ہیں کہ بی جے پی کا spokesperson کو یہ اپر ٹیلی ویجن پہ کچھ کہہ دے تو موڈی جی resign ہی کر دیں اور سنیاس لینے politics سے اور بی جے پی کے سارے کے سارے جتنے بھی 300 پلس ان کے MPs ہیں وہ سارے کے سارے گھر چلے جائیں that is the ideal situation for them اور کسی comrade کو پردان منتری کی کرسی پہ بٹھا دیا then they'll be happy but ایسا دیکھے بات یہ ہے کہ موڈی جی has mass following he's a mass leader اور انڈیا میں میں آپ کو بتاتا ہوں mass leaders کم ہیں موڈی جی کے level کا تو کوئی بھی نہیں ہیں موڈی جی کے level کا کوئی بھی نہیں ہیں لیکن mass leaders انڈیا میں بہت کم ہیں ایک موڈی جی ہیں اور دوسرے جن کو میں جانتا ہوں یوگی جی ہیں جو کہ mass leader ہیں who are there are very fine strategists جن کو چانکیا کہا گیا ہے جیسے کہ عمیق شاہ جی right اور بھی بہت بڑی mass leaders جو ہے انڈیا میں تھوڑا سے کم تو ان کو نیچے کھیچنا اور یہ کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ political parties کو چناؤ جیتنے کی کوئی امید نہیں دیکھ رہی ہے ایسے کیا وہ congress ہو چاہا کوئی بھی party ہو اور جتنی بھی parties ہیں جو بڑی بڑی ہانتی ہیں بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتی ہیں کہ ہم بھاج پاپ کو گرا دیں گے all of them are single state parties یہ party ساری ساری ایک آپ ہے جو ادھر آگئی کیا نام کہتے ہیں پنجاب میں دوسری میں ورنہ all these are single state parties اور کانگریز بھی کتنی ہے کانگریز بھی تین ایک سٹیٹ میں تو نیشنل پارٹی اب جس کو کہتے ہیں پاور کے حساب سے نیشنل پارٹی کوئی نیری بھاج پا کے علاوہ انڈیا میں یہ اس لیے ہو رہا ہے اس کا ڈہرک result is frustration of knowing that 2024 elections they will lose یہ 2024 کے چناؤں ہاریں گے یہ frustration ہے کچھ بھی ملے کچھ تو چپکے گا کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں 2024 کے چناؤں میں کچھ تو آپ مسلمز کو کہانی سنائیں گے نا کہ دیکھو صاحب آپ کے نبی کو ایسا بولا تو کچھ سٹوری سنائیں گے تو اس کا اصلہ تیار ہو رہا ہے بس یہ صاف سیدھی بات تو یوں لگتا ہے کہ بھارت کی opposition پارٹیاں بھی جیسے پاکستان میں عمران خانہ اس طرح کب بہیو کر رہی ہیں اور وہ بھی فرسٹریٹڈ ہیں ڈیسپریٹ ہیں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں اس طرح نہیں نہیں اس لیول کی نہیں ہے ہماری opposition پارٹی کہ میں عمران گانی بتا دوں ہاں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہماری opposition پارٹیز گیم کرتی رہتی ہیں بٹ زرہ تر زرہ تر شرافت کے دائرے میں ہر سمیں نہیں یہ لوگ بھی کبھی کبھی لانگ جاتے ہیں لکشمت رہا ہماری opposition پارٹیز والے اور زرہ تر 90% مجھے ایسا لگتا ہے کہ شرافت کے دائرے میں اور اگر میں پاکستان سے کمپیر کروں تو میں کہوں گا ماسومیت کے دائرے میں کیونکہ پاکستان میں تو وہ اپنے خود کے ملک پہ نوکلیر سٹرائک مار دو آٹم مار دو میرے ملک پہ وہ تو الگ لیول کا کھلالی ہے نا عمران کھان یہ کانگریس اور باقی پارٹیز کو اتنا لیول کا کھلالی نہیں ہو جتنا عمران کھان ہے مطلب آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھارت کی اوپر ہی بم مار دو یہ عمران کھان کا ہی پیٹنٹ ہے سر یہ وہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہمارے یہاں کی opposition پارٹیز یہ اپری اطلاق کٹتا بھی ہوں سب لیکن 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 magnanimous very graceful. تو سر if Dr. Manmohan Singh is the face of the opposition for example اگر میں he is you know the grand old statesman of the opposition in India. تو اگر ہم ان کو مانے تو پھر یہ نہیں سر یہ یہ comparison پاکستان کے ساتھ تو بالکل نہیں مانتا سر. جی اس سے پہلے کہ ہم آپ کے دورہ کشمیر کی طرف move on ہوں. جب بات عمران خان کی ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان اب تھوڑے سے تھنڈے پڑ گئے ہیں ان کو کچھ میسج مل گئے ہیں پاکستان کی پولٹیکس پہ آپ کی نظر رہتی ہے تو اس وقت کی جو current situation ہے اس پہ آپ کی کیا نظر ہے? سر جو عمران خان بغاوت کرنے کی سوچ رہے تھے نا ہر ایک بغاوت کی ایک میاد ہوتی ہے ہر ایک بغاوت کی کوئی بھی بغاوت کوئی بھی revolution یا کوئی بھی rebellion indefinitely نہیں چلتی تاہر سب اس کی میاد ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی کافی حد تک میاد ختم ہو گئی اور it was a question of the ruling party showing a tough hand جو کہ اب انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ رانہ سانہ اللہ کے تھوڑے سے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ورنہ وہ بھی بدماش کم نہیں ہے رانہ سانہ اللہ وہ ابھی تک سیٹ کر دیتا ہے جب کو لیکن وہ اس کے بھی بیچارے کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں fact of the matter is ki عمران خان نے اپنی popularity کو overestimate کر لیا اس نے pdm کو underestimate کر لیا اور ابھی بھی چاہے فوج اپنے آپ کو neutral بولے fact of the matter is ki pakistani army is still calling the shots in pakistan یہ بات سچ ہے مطلب آپ اور میں ڈسگری کر سکتے ہیں اس پہ لیکن سچ یہ ہی ہے کہ تائر صاحب کی پاکستانی آمی جنرل باجوا is calling the shots اور جو نیا آرمی چیف ہے جو نوویمبر میں بنے گا ٹھیک ہے that will be the decision of جنرل باجوا and it will be endorsed by شہباز شریف فیصلہ ہوگا جنرل باجوا کا کی اگلا آرمی چیف کون بنے گا اور اس پہ اموٹھا لگائے گا شہباز شریف یہ ہونے والا ہے جی آپ نے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں لگتا ہے کہ بالکل درست بات کی اب ہم move on ہوتے ہیں آپ کے دورہ کشمیر کے حوالے سے یاسین ملک کے خلاف جو ایک verdict آیا اس کے بعد پاکستان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ وہاں پہ کرفیو لگ گئے ہیں زندگی جامد ہو گئی ہے اور بہت ہی برا ہوا جو یاسین ملک کو دوبارہ سے عمر قید کے لیے بیج دیا گیا یعنی ایک بار پھر جیل کر دی کی اور وہ بھی عمر قید کی اور اس پر یاسین ملک نے کوٹ میں کہا کہ بھئی مجھے پاسپورٹ کیوں دیا گیا تھا میں نے اپنے شورت میں میجر صاحب یہ سوال اٹھایا کہ اگر یاسین ملک اتنا ہی فریڈم فائٹر تھا تو اس نے پھر بھارت کا پاسپورٹ لیا ہی کیوں تھا خیر یہ ایک الگ بحث ہے لیکن کشمیر آپ جاتے رہتے ہیں فریکوینٹلی جاتے رہتے ہیں آپ کا دیش ہے آپ کو جگہ پسند ہے کشمیر کی جو گراؤن پر صورتے حال ہے وہ کیا ہے چونکہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ کشمیر میں کرفیو لگے ہوئے ہیں اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں یہ پاکستان کی طرف سے نیریٹر آتا ہے گراؤن سیچویشن کیا ہے میرے صاحب سر کوئی ندی ودینی بہہ ری کشمیر میں سب فور جی بھی چل رہا ہے بڑی اتریقے سے اور اور وہاں پہ ریسٹراننس فل ہیں وہاں پہ ہوتیل پھول ہیں اور میں پاکستانی بھائی بہند میں چاہتا ہوں کہ وہ انٹرنیٹ پہ جائیں اور ایک بار انٹرنیٹ پہ ہوتیلز ان گل مرگ ہوتیلز ان پہل گام گوگل کر لیں ہوتیلز ان شرید اگر گوگل کر لیں ریٹ دیکھ لیں ہوتیل کا کہا ایک بار خود دیکھ لیں کی پرائسیز کیا چل رہا ہے کشمیر میں اور اور ہمارے کئی سارے ایسے ویب سائٹس ہیں کشمیر میں زمین کا ریٹ کیا چل رہے ہیں یہ ایک بار دیکھ لیں تو ان کو خود پتہ لگ جائے گا کہ خون کی ندیاں یہ پتہ نہیں شائری میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی بہت زیادہ انٹریسٹ ہے ایک لیول تک ٹھیک ہے میں مجھے بھی شائری پسند سکتے ہیں پر زندگی شہر شہری سے نہیں چلتی ہے کھون نہیں بہے گا کھون نہیں بہے گا جب بہے گا تو ندیاں بہیں گے کھون کے ٹھیک ہے دوستی میٹھی نہیں ہوگی سر وہ شہد سے میٹھی ہوگی اونچی نہیں ہوگی سر دوستی وہ ہوگی ہمالے سے اونچی مطلب کی جو بھی ہے وہ گاڑی 5th 6th 7th gear پہ چلے گی 1st 2nd gear پہ چلنی کلتی اچھا coming back to this thing that کیا کشمیر میں سب کچھ normal ہے ایسا نہیں ہے کشمیر میں normal نہیں ہے کشمیر میں killings ہو رہی ہیں کشمیر میں ابھی بھی problems ہیں پہلے سے کم ہیں in the sense کی پتھر بازی نہیں ہو رہی اور ہرتال کے calendar جاری نہیں ہو رہے لیکن وہاں پہ minority یعنی ہندو کی killings ہو رہی ہیں مسلمانوں کی بھی killings ہو رہی ہیں اور جیسا میں نے tweet بھی کر رہا سر میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کری مسلمانوں کو ان مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے جو کی terrorist کے narrative میں fit نہیں ہوتے جیسے ایک لیڈی تھی جو ٹک ٹاک بناتی تھی ویڈیو تو بولا کہ یہ غیر اسلامی ہے اس کو مار دیا جیسے طالبان کرتا ہے اس type کا یا پھر جو کشمیری مسلمان پولیس میں ہے وہ مسجد جا رہا ہے نماز پڑھ کے مسجد سے آ رہا ہے اس کی پیٹ پہ چار گولیاں مار دی اس کے بچے کو گولی مار دی کوئی دکان پہ کھڑا ہے اس type کے hits وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں یا پھر اکا دکا کوئی مولوی ہے جس سے وہ لوگ agree نہیں کرتے جیسے کوئی مولوی اگر امن کی بات کرتا ہے کہ اب ہتیار ڈال دینے چاہیے اور ماہوں کی بات کری کی جیسے اور یوں کی جیسے مائیں روتی ہیں تو کیا فائدہ تمہیں کیا مل رہا ہے اگر تمہاری ماں گصہ ہے تو اس کا مطلب کی خدا بھی اللہ بھی تم سے گصہ ہے اور اس طریقے کی جو باتیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ان کو مار دیا مولویوں کو ٹھیک ہے سر اور ہندووں کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ ہندو ہیں it's a simple logic تو اس طریقے کی وہاں پہ killings ہو رہی ہیں it's very difficult میں جانتا ہوں کہ کرنا چاہیے central government کو state government کو کرنا چاہیے لیکن logically بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر اگر ایک پندت family یہاں رہ رہی ہے ایک جین کے پولیس کی family یہاں رہ رہے یہ کوئی یہاں پہ رہے it's impossible to provide personal protection to each and every single person یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا نہیں ناممکن صحیح ہے سر یہ individually protection provide کرنا تو یہ بات ہے بھی صورتحال اس چیز پہ اس کو solve کرنا ہے سر ابھی امیت شاہ جی کی meeting ہوئی تھی جس میں کافی لوگ تھے سر اس میں intelligence agencies کے chief بھی تھے اور وہاں سے لیفٹن گورنر منوب سنہ صاحب بھی آئے تھے اور ڈلواکسنگ صاحب جو ڈی جی پی ہیں جی ان کے کے وہ بھی آئے تھے meeting میں اور کئی لوگ تھے بڑے بڑے لوگ there is a road map in place and they are executing that road maps جی آپ نے کہا میج صاحب کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے کشمیر میں وہ google کر کے دیکھ لیں ہم بھی internet پہ دیکھتے ہیں بہت زندگی روان دوان ہے traffic jam ہے اور issues بھی ہیں killings بھی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں اور ان کا مقصد ہی terror create کرنا ہے اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں لیکن نہ تو tourist جانے سے منع ہو رہے ہیں tourist بھی جا رہے ہیں life بھی چل رہی ہے اور جو وہاں پہ tourism کا کام ہے خاص طور پر کشمیر کے جو ڈس ڈسٹرکس ہیں کوئی ایٹ نائن ملین پاپولیشن بتائی جاتی ہے ان کی اکثریت میں سب مسلم کی ہے اور ان کا business بھی tourism کے ساتھ اور امن اور خوشحالی کے ساتھ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے چاہے انن ناک میں ہوں چاہے ویلی میں ہوں سری نگر میں ہوں وہ کیا اس جو killings ہے یا جو terrorism ہے اس کی support کرتے ہیں اندر سے دل سے آپ کی کیا feeling ہے یا وہ بہت تانگ ہے ان سے جو کچھ ہو رہا ہے سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں دل سے تو support تو نہیں کرتے ایسا تو میں نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ مسلمان اگر ہندو مرتا ہے تو کشمیری مسلمان جشن مناتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے میں نے تو ایک بار بھی کچھ دیکھا نہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا سوال کافی sensitive سوال ہے تو جس کے بارے میں مجھے میرے پاس ثبوت نہیں ہے proof نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں پھر بولنے سے گریز کروں گا سر ایسا ہے کہ وہاں پہ کشمیری مسلمان بھی پریشان ہیں بہت سالہ because of terrorism ٹھیک ہے اس کی کوئی بھی ideology ہو لیکن he is very جس کو کہتے ہیں under a lot of stress کیونکہ صرف مسلمان ہونا اس چیز کی guarantee نہیں ہے کہ اگلی گولی آپ کی طرف نہیں آئے گی آپ کی طرف بھی آ سکتی ہے گولی it can happen تو یہ سب وہاں پہ گروپس ہیں جو کر رہے ہیں اسے آتامبادی گروپس تو عام جو مسلمان ہے وہ بھی پریشان ہے ہندو پریشان ہے وہاں پہ پریشان سب لوگ ہیں because of security factors اور کوئی وہاں پہ پریشانی کا دیکھیں اگر وہاں پہ terrorism چلی جاتی ہے terrorism ختم ہو جاتی ہے تو کشمیر تو will become an economic powerhouse کشمیر ایک economic powerhouse بن سکتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا چونکہ سب کچھ ہے کشمیر میں there is everything in kashmir جو کی آپ چاہیں جو کی آپ سوچیں کی ایک ایک state میں یا ایک union territory میں یہ سب ہونا چاہیے کشمیر has water کشمیر has natural beauty کشمیر کے پاس سر اب جس کو کہتے ہیں کہ tourism بڑی زبردست ہے سر وہاں پہ آپ apples کا کام لے لیجے dry fruits کا کام لے لیجے یا پھر saffron کا کام لے لیجے handicrafts کا shawls کا carpets کا یہ جو industries ہیں یہ کشمیر میں سب world class products ہیں کشمیری سیب کون نہیں جانتا so these are world class products ہیں یہ کشمیر میں ہے پتھاں terrorism کی پروبلم ہے وہاں پہ لیکن یہ بڑا ایک ویرودہ بھاس ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب سی ہے یہ چیز کشمیر میں کہ وہاں پہ target killings بھی ہو رہی ہیں اور یہاں پہ سب پہل گام میں you'll be surprised کی ایک ایک کمرہ پہل گام میں کچھ سمیں پہلے 65,000 روپے ایک رات کا ایک کمرہ جا رہا تھا یہ بھی ایک سچا ہی ہے کشمیر کی جی آپ نے کہا کہ صورتحال وہاں پہ بہت complex ہے اس سے پہلے کہ ہم افغانستان کی طرف جائیں جو بھارت کے ساتھ طالبان کے لوگ رابطے کر رہے ہیں ایک بات میں میں سب اسی حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کشمیری مسلم کی جو اکثریت ہے وہ بھارت کے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں یا وہ doubt down کے دل میں کچھ سر میں دیکھیں اس کا سچا جواب یہ ہے کہ جو ان کے دماغ میں پاکستان نے زہر پھیلائے تھا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریہ اسے نہ تھا کیا لائے 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 یہ جو بولا تھا یہ کافی حد تک زہر جا چکا ہے یہ جو پروپاگنڈا تھا ان کے دماغ میں بکوز میں آپ کو بتاتا ہوں جو اکثر پاکستانی میڈیا میں دسکشن ہوتا ہے کی موڈی جی نے یہ کر دیا آمید شاہ جی نے یہ کر دیا وہاں پہ کشمیر بنے جو لوگ تھے جو کشمیریوں کو بھڑکاتے تھے کشمیری لیڈرز تھے کشمیری مسلم لیڈرز مجھے کہنا چاہیے جو بھڑکاتے تھے ان کو اینرڈی ملتی تھی پاکستان سے ان کو اینرڈی ملتی تھی پاکستان سے اب وہ پاکستان کی جو محبت ایک زمانے میں ہوتی تھی اب وہ خطب ہو گئی سن لگ بگ کیونکہ پاکستان جیسے جیسے دو تین اس کی وجوہات ہیں بڑی انٹرسنگ وجوہات ہیں سر پہلی وجہ تو یہ ہے اس کی پاکستان کا خود بھٹا بیٹھا ہوا ہے ایکنومکلی تو پاکستان وہ پیسے نہیں بھیجتا جو پہلے بھیجتا تھا کیونکہ پاکستان کے پاس ہی نہیں بھیجنے کے لئے تو کیا بھیج لے گا پاکستان تو وہ پیسے نہیں بھیجتا پاکستان ٹھیک ہے اب یہ لوگ خود لوٹ پارٹ کر کے فیروتی کر کے کچھ کچھ پیسے لے لیتے ہیں کہیں سے کچھ لوٹ لیا ڈکیپیاں ڈال لی پیسے تو بیسے تیررزم سسٹین ہو رہی ہے کچھ نارکو تیررزم سسٹین ہو رہی ہے وہاں پہ کشمیر میں پہلی بات تو ہے دوسری چیز یہ ہے جو ٹورزم کا دوبارہ بھوم آیا ہے کشمیر میں تو ایک امید سی آئی ہے آن کشمیری مسلمان کو ایک بہتر کل کی اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے تو بچے لڑتے لڑتے ختم ہو گئے کشمیری مسلمان کے ٹھیک ہے لیکن جو پاکستان کا اشراف یہ ہے ان کے بچے کوئی لندن میں بیٹھا ہے کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے کوئی یو ایس میں بیٹھا ہے آسٹریلیا میں نیو زیلینڈ میں بیٹھے ہیں کوئی ساؤت آفریقا میں بیٹھا ہے سب لوگ مزے مار رہے ہیں تو یہ جو کشمیر کا جہاد اسے رہے گریب کے لیے ہے یہ امیر کے لیے تھوڑا ہے اور یہی چیز وہ لوگ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو سید سالاؤدین ہے جو کی یونائیٹڈ جہاد کانسل کا چیرمن ہے اس کے پانچوں کے پانچ لڑکے تو سرکار ہی نوکری کر رہے ہیں کشمیر میں they are state government employees ٹھیک ہے جی ابھی شاید کچھ کو نکالا بھی ہوگا مجھے نہیں پتا I am not aware of the latest پر کشلی سال تو کر رہے تھے they were a year or two back they were all with government jobs state government jobs ان کے تو سرکار ہی نوکری ہیں تو سید سالاؤدین تو اپنے بیٹھوں کو نہیں مروایا جہاد کے لیے دوسروں کا بیٹھا بھوچا بھیجا نا یہ لشکر طیبہ کا جو چیف ہے نا یہ کیا نام کہتے ہیں اس کا حافظ سعید حافظ سعید کا بیٹا کہاں پہ ہے یہ کیوں نہیں لڑتا یہ کیوں نہیں لڑتا سر کشمیر میں آکے لڑے نا جہاد تو ہمیں بھی پتا لگے یہ آپ کا مولانا مسعود ازر ہے اس کا بیٹا کہاں پہ ہے وہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بھیجتا تو یہ دوسرے کے بیٹوں کو بھیجتے ہیں اور کشمیریوں کو اب یہ پتا لگیا ہے کہ جس حریت کو یہ لوگ بہت بڑا مانتے تھے خدا مانتے تھے وہ حریت والے بھی چور ہیں سب کے سب حریت والوں کے بچے کہاں پہ ہیں یہ سید علی شاہ گلانی جو ہے جو گلانی ہے اس کے بیٹے کہاں پہ ہیں اس کے پوتے کہاں پہ ہیں سب لوگ تو کارپوریٹ میں کام کر رہے ہیں سر موٹا پیسہ کمارے ہیں ان کے گھر ہیں بنگلے ہیں دلی میں یہ ایش کی زندگی یہ فائیسٹار اوٹل جو وہ ہے دختران ملت کی جو چیف ہے آسیا اندرابی جو کہتی ہے کہ جہاد اور یہ کرو اور جہاد فی سبیل اللہ اور یہ سب باتیں جو کرتی ہیں آسیا اندرابی آسیا اندرابی کے بچے کہاں پہ ہیں اس کا لڑکا تو بینککوک میں اس کی فوٹوز آئی ہیں شراب پیتے ہیں ہالک ہوگن جو ہے وہ جو سیلیبرٹی ہے ہالی وڈ کا ریسلر تھا اور فلم سٹار بھی تھا ہالک ہوگن اس کے ساتھ شراب پی کے پٹایا کی بیچ میں وہ پارٹی کر رہا ہے وہاں پہ تو یہ سبب کشمیریوں کو دھیرے دھیرے پتا لگ رہا ہے کہ جو کشمیر میں جہاد ہے کہ بہت بڑا فراڈ ہے یہ منی میکنگ مشین ہے کچھ لوگوں کے لیے تو اب ان کا من اس سے اچھٹ گیا اب یہ ان کا من ہٹ گیا ہے لیکن ابھی بھی ابھی بھی فاصلے ہیں اگر میں یہ بولوں کہ فاصلے ختم ہو گئے تو جھوٹو کا ابھی بھی فاصلے ہیں سمجھ لگے گا لیکن یہ کام ہو جائے گا جی کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو جہادے کشمیر جہادے افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں سب آخر میں افغانستان کی جو تازہ صورتحال ہے اور بھارت کے ساتھ جو نئے رشتے طالبان بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیوں طالبان چاہتے ہیں کہ بھارت اپنی ایمبیسی کھولے کیوں طالبان چاہتے ہیں کہ بھارت مدد کرے اور کیا جہادے افغانستان اب جہادے کشمیر کی طرف نہیں آئے گا سر ایسا ہے کہ جہاد کے لیے سب سے پہلے پیسہ چاہیے ہوتا ہے سر that is the first prerequisite of جہاد جہادے افغانستان جہادے کشمیر کیسے پہنچ سکتا ہے ان کو تو پیسہ دینا والا پاکستان کا اس کے بارے خود پیسہ نہیں ہے تو کہاں سے گیا جائے گا وہ تو خود ان کے واندے ہیں آہ میں ان کو خود کمی پڑھ رہی ہے سر وہ کس طریقے سے کر سکیں گے وہ نہیں کر سکتے تو اب دوسری چیز ایک اور ہے سر کہ وہاں پہ جو انڈیا کو outreach کر رہے ہیں یہ لوگ نا کہ اپنا سفارت کا نہ کھولی آپ نے سنائی ہوگا یہ یہ سب کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ آیا خون خرابہ اپنے ساتھ لے کر آیا سر اپنی فوجیں لے کر آیا ٹھیک ہے چین چین نہ کچھ کرانی وہاں پہ باتیں کریں چین نہ کرانی اور چین کا موڈل لے لوگ دیکھ چکے ہیں پاکستان میں بھی اور سر لنکا میں بھی ٹھیک ہے سر سور جب رشیہ آیا تھا تو رشیہ بھی صرف خون خرابہ کر کے گیا تھا یورپ اور امریکہ یہ سب لوگ اسی فورس میں ہیں جو خون خرابہ کرنے کے لئے آئے تھے تو کونسا ایسا پاور ہے گلوبل جو کہ افغانستان میں جس کو کہتا ہے نا تھنڈی تھنڈی ہواوں کا چھوکہ بن کے آئے تھے وہ بھارت ہے بھارت نے بولا کہ ہم آپ کے یہاں پیسے ڈالیں گے انویسٹ کریں گے ہمیں واپس نہیں چاہیے ہم نے کچھ نہیں مانگا ان سے اور اب ہم اگر تالیبان بھی کہہ گا کہ آسپتال بناو تو ہو سکتا بھارت دنا دے ہم تالیبان سے بھی پیسے نہیں مانگیں گے we are not like china کہ مطلب کسی سے کسی کو دس ڈالر دیا تو پھر اس کا ایک کلو گوشتی نکال دیا شریر سے اس کے تو یہ نہیں ہوتا سر یہاں پہ تو ہم نے ایسا نہیں کہا ہاں ہمارے foreign policy imperatives ہیں ہم بھی NGO نہیں چلا رہے we also want influence in Afghanistan یہ بات سچ ہے اور یہ بات تالیبان کو بھی زاہر سی باتیں پتا ہے لیکن ہمارا ایک softer touch ہے سر ہمارا ایک softer touch ہے Afghan street جو ہے نا سر جو آم Afghani ہے he loves India وہ he is very supportive of India جو Afghan street ہے تو وہاں پہ چل کے تھوڑا سا ایسا تھا کہ we are we are positive that good things will come out of Afghanistan جی تو آپ سمجھتے ہیں چلتے چلتے یہ بتائیے کہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ بھارت کے اچھے رشتے قائم ہو جائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھے رشتے قائم ہو جائیں گے کیونکہ بھارت کو افغانستان میں اپنی جگہ چاہیے اور طالبان کو سر اچھلی بات بتاؤں اگر طالبان لوجیکلی دیکھے اگر لوجیکلی دیکھے تو بھارت کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں کوئی راستہ نہیں کون ایسا ہے جو کہے گا کہ میں اربون ڈالر تمہیں دوں گا اور تم مجھے واپس من دیں گا کون ایسا ہے جو کہے گا میں تمہاری مدد کر رہا اور مجھے تم سے کچھ نہیں چیئے واپس ایسا کون کرتا ہے آج کی تاریخ میں سر کوئی ایک ملک یہ بھارت کرتا ہے اور بھارت نے یہ شرلنکہ میں بھی کرا شرلنکہ میں اربون ڈالر شرلنکہ کو دیئے تیل بھیجا گے ہوں بھیجا دوائیاں بھیجی بھیج دینا سب کوئی یہ دھون نہ بولا کہ ہم تمہارا جو کولمبو کا ایرپورٹ ہے وہ ہمیں دے دو نہ ہم نے بولا کہ ہم افغانستان کو یہ سب بھیجیں گے تو چلو آپ کابول کا ایرپورٹ ہمیں دے دو ہم نے دو نہیں بولا ایسا کچھ نہ ہم بولیں گے تو اگر ان کو لانگ ٹاؤن کھیلنا ہے تالیبان کو یہ تالیبان کو دیکھنا پڑے گا بہت بہت شکریہ میری صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں کوئی بات ایسی جو آپ سمجھیں کہ آج ہم مس کر رہے ہیں گفتگو میں تو ضرور شاملے گفتگو کیجئے نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک یہ نوپر شرمہ والا واقعہ ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نیوچل رسپیکٹ یہ ایک طرفہ ایک طرفہ پھر وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھٹاز ہوتی ہے من میں من مٹا ہوتے ہیں تو ای ٹھنگ میوچل رسپیکٹ امانگ ریلیجنس مسلمان ہندو کی عزت کرے ہندو مسلمان کی عزت کرے سکھزم کی عزت ہو کرشانیٹی کی عزت ہو جین بود پارسی جو بھی دھر میں سب کی برابر کی عزت ہونے چاہے سیکیولرزم کا یہ انام ہے ایکچلی ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں پولیٹکس میں خاص طور سے جو سیکیولرزم کو غلط سمجھ سیکیولرزم کا مطلب غلط سمجھتے ہیں سیکیولرزم کا مطلب غلط سمجھتے ہیں سیکیولرزم سیکیولرزم امانسٹ ادھر ٹھنگز اور بھی اس کے مطلب ہیں پر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دشو بھی ایکوالیٹی امانگ ریلیجنس ٹھیک ہے جس دن جس دن مزرزم جی 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 آرسو میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سیکیولرزم is also separation of religion and politics بالکل سر بالکل جس کے کہتے ہیں separation of church and state جو کہا گیا ہے شروع میں تو وہی سٹوری ہے بڑھ جس دن جس دن وہی چیز ہے کہ جس دن مسلمان یہ بولے گا کہ میں جتنی حضرت محمد کی عزت کرتا ہوں اتنی ہی میں پربو شریرام کی عزت کرتا ہوں اور ہندو یہ بولے گا کہ جتنی ہی میں پربو شریرام کی عزت کرتا ہوں اتنی ہی میں حضرت محمد صاحب کی عزت کرتا ہوں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ بھارت میں کوئی بھی problem ہوگی بہت آپ نے اچھی بات کی کہ یہ جو محبت ہے یہ one way traffic نہیں ہے یہ all way traffic ہے ہمیں سب کو عزت دینی ہوگی تو ہمیں عزت ملے گی اور جو سیکولرزم کے معنی میج صاحب نے بتائے بالکل ٹھیک ہے بڑکسمتی سے بھارت میں سیکولرزم میں کے نام پر دھرم کو politics میں لائے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ appeasement کی politics ہوگی سیکولرزم کے نام پر وہ سیکولرزم کے خلاف spirit ہے میج صاحب ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ ہمیں وقت ایتے ہیں اور اس ہفتے آپ نے بڑی خاص باتیں کی آپ کا جو خاص دورہ تھا اس کے حوالے سے observation بھی سامنے آئیں باتچیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی بیوز باتچیت سن رہے تھے آپ میجر گورو آریہ صاحب کی ان کے چانکیا فورم کے ایپس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور میجر صاحب کے یوٹیوب کے ویڈیوز ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں وہ آپ یقینی طور پر دیکھتے ہوں گے آپ ٹیگ ٹی وی کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پیٹریون پی پال یا کردر کارٹ کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا بیلا تکالف تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گوروواریا جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی